ہی گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل چلی آج بات کرتے ہیں اس خوبصورت سے پودھے کے بارے میں یہ ہے اگلونیما اس کی کئی ورائٹیز اولیبل ہوتی ہیں نرسریز پر بھائی میرے پاس یہ تین ورائٹی میں اولیبل ہے سب سے پہلے دکھاتے ہوں آپ کو یہ بیوٹیفل سا پلانٹ اسے چائنیز ایور گرین بھی کہتے ہیں یہ اگلونیما کی ورائٹی ہے دیکھیں کتنا سندر ہے یہ اور اسے اگلونیما بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کو دکھاتے ہوں لپسٹک آگلونیما یہ دیکھیں یہ دیکھیں گرین یہ دیکھئے یہ ایسا والا علونیمہ ہے بہت ہی خوبصورت پودھا ہوتا ہے یہ تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے سن لائٹ کے بارے میں دیکھئے اس کو سن لائٹ کی نیڈ نہیں ہوتی ہے یہ ایک انڈور پلانٹ ہے اسے بس آپ ایسی جگہ میں رکھئے جہاں پہ بہت اچھے سے لائٹ آتی ہو اس پلانٹ کو لائٹ کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے اگر آپ اس کو اندر اندھیرے میں کہیں رکھیں گے تو اس کی گروہ بہت سلو ہو جائے گی اور جو ان کا ویڈگیشن ہے جیسے یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر اور یہ وائٹ کلر یہ ڈل سا ہو جائے گا اور پلانٹ اتنا اچھا نہیں لگے گا تو اسے آپ انڈور ایسی کسی بھی جگہ میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی ونڈو پر رکھ سکتے ہیں جہاں پر بہت اچھے سے دھوپ آتی ہو چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے پاٹ کے بارے میں اس پلانٹ کو بہت بڑے پاٹ کی نیڈ نہیں ہوتی ہے یہ چھوٹے سے پاٹ میں بھی بہت اچھے سے چل جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے لگایا ہے یہ جو پائنپل کی کین آتی ہے اس کے ٹن میں لگا کر رکھا ہے میں نے یہ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گروہ کر رہا ہے اس کی نیو گروہ بھی آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں اور دوسرا یہ دیکھیں لپسٹک اگلونیما بھی بہت چھوٹے پاٹ میں لگا ہوا ہے بہت بڑے پاٹ میں نہیں لگا ہے یہ دیکھیں اس کی گروہ بھی بہت اچھی ہے بہت چھوٹا سا پودھا میں لے کر آئی تھی اس کا اور یہ میرا بڑا والا پلانٹ ہے یہ مدر پلانٹ ہے اس پلانٹ کا اسی سے میں نے سیگریگیٹ کر کے یہاں پر لگایا تھا اور یہ دیکھیں اس کی گروہ دیکھیں یہ کافی بڑا ہے اس لئے اس کا پاٹ بھی تھوڑا سا بڑا ہے اس لئے اگر آپ اگلونیما پرچیز کر رہے ہیں تو کوئی نیڈ نہیں ہے کہ آپ بڑا پوٹ بھی پرچیز کریں پوٹ ہم سمیہ کے ساتھ چینج کر دیں گے جب یہ پودھا بڑا ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پودھے کی سوائل مکس کے بارے میں دیکھیں اس کا سوائل مکس آپ ایسا بنائیں جہاں پر پانی نہ رکے اس کے لئے آپ اس میں سینڈ کے ساتھ ساتھ چارکول کا بھی یوز کر سکتے ہیں چارکول کے چھوٹے چھوٹے ٹرکڑے آپ اس میں اس کی جو آپ مٹی بنائیں گے اس میں اگر ڈالیں گے اس مٹی میں تو وہ ایئر گیپس بنا لے گی بیچ میں تو اس کی مٹی اس سے جو پانی کا ڈرین ہے جہاں وہ بہت جلدی ڈرین آؤٹ ہو جائے گا تو اس پلانٹ کے لئے بہت اچھا ہے باقی مٹی میں آپ کمپوسٹ اور سوائل مکس ملا لیجے جو آپ کی گارڈن سوائل ہے اس کو ملا کر بنا لیجے اور بہت ہی خوبصورت فول آتے ہیں اس پلانٹ پہ اس چائنز ایورگرین پہ بلکل پیس لیلی کے جیسے فلارس ہوتے ہیں اس کے بہت بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ کو فلارٹ چاہیے اس میں بہتز میں فلار آتے ہیںでも کہ یہیں اگر آپ کو فلارڈ چاہیے تو آپ ان کو رکھی ایسی ایوریا میں جہاں پر مارننگ کی ایک گھنڈے کی د sopr آتی ہو تب اس میں گرمیوں میں بہت اچھے فلارس آئیں گے اب بات کرتے ہیں اس پودے کی پانی کی نیٹ کے بارے میں اس پودے کو جادہ پانی کی نیٹ نہیں ہوتی ہے اس پودھے کو گرمیوں میں میں تین سے چار دن میں پانی دیتی ہوں اور سردیوں میں تو ہفتے بھر میں پانی دیتی ہوں پانی آپ تب ہی دیجئے جب اس کی اوپر کی ایک سے دو انچ کی مٹی بلکل سوک جائے آدروائز یہ جو پودھا ہے یہ پانی کی وجہ سے سڑ جائے گا اس کی جڑے سڑ جائیں گی اور پودھا گل جائے گا اس لئے اس کو پانی بہت کم دیجئے آپ اگر ایک آدھ دن آپ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں پانی دینے کے لئے تو یہ پودھا سکایت نہیں کرے گا بہت ہی خوبصورت پودھا ہے یہ اب بات کر لیتے ہیں اس پلانٹ کی خاد کی نیٹ کے بارے میں اس پودھے کو زیادہ خاد کی نیٹ بھی نہیں ہوتی جیسے ہم ریگولر پلانٹ کو سال میں دو بار خاد دیتے ہیں بس اتنی ہی خاد سے یہ پودھا بہت خوش رہتا ہے آپ اس کو سپٹمبر میں اور فروری میں دو بار اس کو آپ ورمی کمپوسٹ یا پھر گوبر کی خاد دے دیجئے اور اس کو کسی چیز کی کسی بھی خاد کی کوئی نیٹ نہیں ہوتی ہے باقی آپ چاہیں اگر تو لیکڈ فرٹلائجر بیچ بیچ میں دے سکتے ہیں پر اس کی نیٹ نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پودھا اچھے سے رہے تو اس کی لیوز کو آپ کلین کر لیجئے کلین کرنے کے لئے آپ ایسا کوئی سوفٹ سا کلوث ہی یوز کیجئے گا کلین کرنے کے بعد دیکھیں پودھا اس کو کلین نہیں کیا گیا ہے تو یہ گندہ سا ہے اور اس پلانٹ کو کلین کیا گیا ہے دیکھیں اتنا کلین ہے اس کے بعد آپ اس میں دو سے تین دن میں پانی کی مسٹنگ جرور کر دیجئے اس پلانٹ کو پانی کی مسٹنگ بہت پسند ہے آپ جلدی سے بات کر لیتے ہیں اس پلانٹ کی پروپگیشن کے بارے میں دیکھیں آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کئی پلانٹ سے ایک مدی کی یہ مدہ پلانٹ تھا اتنا بڑا سا ہے اس کے ساتھ یہ بی بی پلانٹس نکل آئے ہیں آپ چاہیں تو یہاں سے نکال کر بی بی پلانٹس کو آپ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لگایا ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو اسے کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ بڑا پلانٹ تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا یہ والا تو اس کو دو کٹنگ کر کے میں دو الگ الگ پوٹس میں لگا سکتی ہوں بہت ہی خطرت دکھنے والا یہ پودھا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی جرور اسے اپنے گارڈن میں لگائیں گے امید کرتی ہوں اگلونیما کو گروہ کرنے کی یہ جانکاری آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپول ہوگی تھانکیو فور واشنگ سیو نیکسٹ ویڈیو با بائی موسیقی